اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے اور آپ سب کی دعاوں کے وجہ سے ہم بھی بلکل ٹھیک ہے اس وقت جو نئے ہیں میرے چینل پر ان کو ویلکم ٹو میر چینل ٹو میرے چینل ٹو میرے چینل ٹو وی ٹو ٹ ٹ ٹ پوش 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 آہاں کونی میں سے پھر ایک بار دوبارہ سے آہاں کونو 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 کھونو کونو کھونو کھول چنی اسے میں بھگوکے رکھ دی اسے 5-6 گھنٹے کے لیے آپ چاہو تو رات بھر بھی اسے رکھ سکتے ہو جب یہ بھیگ گئے تھے تو پیر اچھے کھا سے کھول گئے پھر میں پریشر ککر میں دال کے تھوڑا سا 1 تی اسپنل نمک دال کے 4 سٹ کھل آنے تک 4 ڈسٹی آنے تک اسے کک کری ہوں پھر باقی کا پانی سٹرینڈ کچھانی میں رکھ دیوں تاکہ پوری طریقے سے ڈرائی ہو جانا چاہیے پھر میں ایک انڈا لے لی ہوں اور اسے اس طریقے سے بیٹ لیں گے پھر اس کے بعد اس میں دالی ہوں half teaspoon نمک آپ کی ٹیسٹ کے ساپ سے بھی دال سکتے ہو 1 teaspoon دھنیا پاوڈر and 1 teaspoon لال مرشی پاوڈر اور پھر میں اس میں دالی ہوں 1 teaspoon چینجر کارلک پیسٹ half teaspoon سویا ساوس 1 teaspoon چلی ساوس 1 teaspoon چیزوان چکنی and یہ تھوڑا سا فوٹ کلر پھر میں سارے انکریرنز کو اچھے سا مکس کر لیوں پھر اس میں دالی ہوں کارن فلوٹ 2 spoon and 1 spoon یہ رائس پاوڈر چاوال کا آٹا پھر اس میں ہم دال دیں گے یہ سارے چنے جو اپوال کر رکھے تھے پھر اسے ایک مکس دے دیں گے تاکہ اچھے سا کوٹنگ لگ جائے اس چنوں پہ پھر اس کے بعد میں یہ لے لی ہوں لیسن garlic لی ہوں اور اسے کھول کے اس طریقے سے oil گرم کر کے ہم چھنی میں ہی رکھیں گے directly اگر ہم دال دیں گے تو یہ پھر اچھنے لگتے ہیں تو آپ بس چھنی میں دال کے اسے بس 2 minute کے لیے کوکرنا ہے زیادہ کوکرنا نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہو میں کس طریقے سے کوکر ہوں اور پھر ہم یہ قبولی چنے جو ہم کوٹنگ کر لیے تھے مسالے سے اسے ہم ایک ایک کر کر دالیں گے جو beginners ہیں میں انہیں سجس کروں گی کہ وہ یہ چیز نہ بنائے کیونکہ تیل اچھل سکتا ہے جو بناتے رہتے ہیں کچھن میں ہے تو پھر وہ بنا سکتے ہو اسے وہ لوگ بھی please دھیان سے بنائیے گا ایسا نہیں کہ میں بول دیوں اور پھر آپ کچھن میں چلے گے اور بنا دیے پھر آپ کو کوئی لقصان ہو جائے پھر آپ الزام میرے پر دال دیں گے ایسا مت کریے گا please تو بس اسے تھوڑا سا گولڈن ہونے دیجئے پھر آپ انجائے کریے لیسن کے ساتھ میں تو لیسن کی بہت بڑی فان ہوں میرا بہت ہی فیوریٹ ہے لیسن دال میں بھی جب بھی ہوتا ہے نا تو میں چون چون کے کھا دیتی کسی دوسروں کے پلیٹ میں چلے گیا نا تو پھر مانگ کے کھا لیتی تو اگر آپ لیسن لور ہے تو ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے پھر دیکھیں ٹوٹ پک کے مدد سے آپ اس طریقے سے کھائیے اور ٹائم پاس کریے کہا تو گائز بس ویڈیو کو میں یہ ہی پہ اینڈ کرتی ہو تو کورنیل کو دیکھیں میں چھوٹی ڈالی تھی تو پھر ان کا clip بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لی تو بتائی کہ مجھے آپ لوگ کو ویڈیو آج کے لگ آج اچھا لگ تو پھلیز اسے لائک کیجئے ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر دیجئے اللہ حافظ ٹیک